لا الہ الا اللہ میں سچ کا ساتھی ہوں مجھے سچ بولنا ہے مجھوڑ نہیں بول سکتا میرے نبی کی زندگی کے دو پلر عبادت نماز نہ چھوٹے نماز نہ چھوٹے میرے نبی کی زندگی کا دوسرا پلر سچائی اخلاق اخلاق درگزر محبت الفت خامند بیوی کو عزت دے بیوی خامند کو عزت دے مہاں باپ اولاد کو عزت دیں اولاد مہاں باپ کو عزت دیں اپنے نبی اگر اپنے گھروں کو جنت بنانا ہے تو نبی والے اخلاق سیکھو اور نبی والے اخلاق کا ایک لفظ بتاؤں وہ برداشت ہے برداشت ہے وہ صبر ہے وہ صبر ہے وہ صبر ہے میرے بیوی کی لڑائی نسلوں کو برباد کر دیتی ہے بیویوں پہ زیادتی مت کرو بیوی یا خامدوں پہ زیادتی مت کریں میرے نبی نے فرمایا بدترین ہیں وہ انسان ان انسانوں میں کوئی خیر نہیں جو عورتوں کو مارتے ہیں اور عورت سے فرمایا جس سے اس کا خامدہ نراز ہوا کسے عزر شرعی کی وجہ سے ظلم کی وجہ سے عزر شرعی کی وجہ سے نراز ہوا اور اس نے اسے راضی نہ کیا تو اللہ کی ساری رحمتیں اس سے دور ہو جائیں گے اپنے گھروں کو جنت بناو گھر جنت پیسے سے نہیں بنتے پونڈ ڈالر سے نہیں بنتے نبی والے اخلاق سے بنتے ہیں ماں باپ کو عزت دو بیوی خامند کو عزت دے خامند بیوی کو عزت دے کوئی ایک تپ جائے تو دوسرا چھپ کر جائے ایک چھپ کرے تو دوسرا اس کو دیکھ کے چھپ کر جائے ساری لڑائیاں تو بولکی ہیں سارے جھگڑے تو بولکے ہیں ایک بات میری لے لو ایک بات اگر گھروں کو جنت بنانا ایک بات صرف کہ برداشت کرنا سیکھ بولو مت میری بیوی نے بیستی کر دی میرے خامند نے میری بیستی کر دی اللہ کی قسم زلت میں عزت چھپی ہوئی ہے دانے کو درخت بننے کے لیے مٹی میں چھپنا پڑتا ہے مٹی میں زلیل ہونا پڑتا ہے پھر جا کر وہ درخت بنتا ہے اگر تم لوگوں میں محبوب بننا ہے تم چاہو کہ تمہاری بیوی تم سے محبت کرے بیوی چاہے خامند مجھ سے محبت کرے اولاد چاہے مانباب محبت کرے مانباب چاہے اولاد محبت کرے ایک دوسرے کو برداشت کرو ایک دوسرے کو برداشت کرو در گزر کرنا سیکھ لو اور میرے حبیب کا فرمان اے معاذ سمیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں کہا جی کیا مجھے دیکھو آپ نے کہا یہ اے معاذ زبان قابو میں رکھنا یہ سارا دین کیا مطلب ہے جو زبان پہ قابو رکھے گا سارا دین اس کا بچ جائے گا جو زبان پہ قابو نہیں رکھے گا سارا دین زائے ہو جائے گا غصے کو برداشت کرنا سیکھو ایک دوسری کی تعریف کرنا سیکھو کسی کی بیٹی کو بہو بنا کے گھر لائے ہو اسے وہ عزت دو جو اپنی بیٹیوں کو دیتے ہو ایک عورت جب ماں ہوتی ہے تو وہ بچ بچ جاتی ہے قربان ہوتی ہے وہی عورت جب ساس بنتی ہے تو اس کے اندر زہر بھر جاتا ہے ایک مرد جب باپ ہوتا ہے ساری رات جوب کر کے بچوں کو روٹی کھلاتا ہے وہی اب سسر بن جاتا ہے تو اس کے اندر ایک نفرت بھر جاتی ہے یہ میرے نبی کی ذہنی میرے نبی نے سسر بن کے دکھایا آپ اپنی بیٹی کے گھر آئے فاطمہ پریشان بیٹی کیا ہوا کہ میری اور علی کی لڑائی ہو گئی کہا اچھا کدھر ہے علی یہ نہیں پوچھا کیوں ہو گئی بس کدھر ہے علی کا یہ باہر چلے گئے آپ پیشے ہی نکلے ڈھونڈا مسجد میں سو ہوئے تھے ان کو اٹھایا ابو تراب اٹھو یہاں یہ لقب آپ کو ملا ہے گھر میں آئے اور ایسے لیٹ گئے ادھر علی کو لٹایا ادھر فاطمہ کو لٹایا علی کا ہاتھ اپنی ناف پر رکھا پھر علی کے ہاتھ پر فاطمہ کا ہاتھ رکھا اور اپنا ہاتھ رکھا پھر فرمایا اب دونوں میرے سامنے کہو کہ ہماری صلح ہو گئی ہے تو دونوں نے کہا جی صلح ہو گئی تو آپ باہر نکلے بڑے خوش خوش صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو بڑے خوش نظر آ رہے ہیں کہ میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں یہ سسر کا کردار ہے یہ سسرال کا کردار ہے لیکن میں درد سے کہہ رہا ہوں کہ ساس اور سسر ایک زہر کا رشتہ بن گیا ہے بہو ایک زلیل رشتہ بن گیا ہے جیسے تم اپنی بیٹیوں کے لیے چاہتے ہو کہ کسی کے گھر جائیں تو سکھ سے رہیں جس کی بیٹی لاتے ہو اس کو بھی سکھ لو اور بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں جس گھر میں جاؤ جاتے ہی ماں باپ سے جدا کرنے کس کی میں نہ چلاؤ بلکہ گھر کے لیے راحت بنو رحمت بنو میرے نبی والی زندگی پڑھو اللہ کے واسطے پڑھو کہ آپ اپنے گھر میں زندگی کیسے گزارتے تھے ایک صحابی ہے ابو دوجانہ جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک اللہ کا نبی کے ساتھ رہے بڑے صحابہ میں ہیں لیکن فرماتے ہیں لوگو میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میں نے اپنی زبان سے آج تک کسی کو دکھ نہیں دیا اور میرے دل میں کسی کا بغض کوئی نہیں ہے اگر آپ نے نبی کی اخلاق بنانے دو چیزیں لے لو زبان سے دکھ نہ دو دل میں بغض نہ رکھو ایک لطیفہ بھی سنا دیتا ہوں اور لطیفہ بھی ہے قصہ بھی ہے ہمارے گھر گائے ہماری دھوبن تھی ایک ماسی شریفہ مرہوم مر گئے وہ آئی ایک دن میری بہن کے پاس کہلیں کہ بی بی میری یہ نو عمینال بڑا لڑتیاں میں نے کوئی تویید دے ساری ہیں میری یہ نوکر بن جاناں لڑتی وہ خود تھی لڑتی خود تھی تو میری بہن کو پتہ تھا تو اس نے کاغذ لیا اس پہ کوئی لکیریں لگا کے اس کو اسے رول کیا پھر ان کا ماسی شریفہ جس لئے تیری لڑائی ہوئے نا تو اے تعویز ایتھے رکھنا ہے تو انہوں ڈگڑ نہیں دیا جے اے ڈگ گیا تیری لڑائی نہیں مکنی اب ہمارے ملک میں تعویز کا بڑا ایک اعتقاد ہے جو صحیح ہیں تعویز ہو تو اثر کرتے ہیں لیکن دو نمبر بھی بہت زیادہ ہے تو اب اس نے کیا طریقہ کیا میری بہن نے اس کو چھپ کرانا چاہا کیونکہ لڑائی تو بولنے سے ہوتی اور کوئی لڑتی تھی زیادہ ایک ہفتے بعد آئے کہنے لگے بی بی تو میں نو کیڑا چنگا تویی دیتا میری تا لڑائی مک گئی کیوں ماسی شریفہ جی چھپ ہو گئی لڑائی کتے ہو تو ہر جگہ میں نے یہ تعویز دیا ہے یہ میں تعویز آپ کو دیکھے جا رہا ہوں وہ جو یہ سن رہے ہیں کیمرے سے ان کو بھی یہ تعویز دے رہا ہوں کہ جب لڑائی ہونے لگے میرا یہ تعویز یہاں رکھ رہے ہیں آپ کا گھر جنت بن جائے گا چھپ رہنے میں عزتیں چھپی ہوئی ہیں موسیقی فبأی آلائ ربکما تکذبان